بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹین فو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین یہ جو دوسری نشست ہے یہ بھی اسی ملاقات کے مطلق ہے جو کہ انکر پرسنٹس کی اور مختلف جو اہم شخصیات ہیں ان کی آرمی چیف کے ساتھ ہوئی اور یہ ملاقات سات گھنٹے پر محیط تھی اور یہ ایک افتار ڈینر تھا جو کہ آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا وہ خود اس کے مذبان تھے اس دوران بہت سے اہم سوالات پوچھے گئے کچھ میں پہلی نشست میں بتا چکا ہوں اب میں کچھ مزید اہم سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آرمی چیف کے مبینہ طور پر جو جوابات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو یہ کہ میاں نواشریف کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی آرمی کی قیادت کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف خود آرمی چیف کے خلاف اور اس حوالے سے جو سوالات کیے گئے اس کا جواب آرمی چیف نے کیا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالیت دنوں میں اب سار عالم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے اور تمام بہت سے صحافیوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان کی جو خوفیہ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے یہ حملہ مبینہ طور پر یہ حملہ کروایا گیا تو اس حوالے سے بھی سوال آرمی چیف کے سامنے رکھا گیا اور اس کا انہوں نے کیا جواب دیا یہی آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ویورز مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکس رین فو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کسی بھی انفارمیشن کو آپ مس نہ کر سکیں میں سب سے پہلے میان واشریف سے نہیں بلکہ ابسار عالم والے سوال سے آغاز کرنا چاہتا ہوں ابسار عالم کے حوالے سے جب آرمی چیف سے سوال کیا گیا کہ ان پر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا جنرل باجوہ کی طرف سے جب یہ پوچھا گیا کہ ابسار عالم پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے تو آرمی چیف کی طرف سے مبینہ طور پر یہ جواب دیا گیا کہ دنیا بر کی ایجنسیز جو ہوتی ہیں خاص طور پر جو فوج کی ایجنسیز ہوں وہ اس طرح حملہ نہیں کرتی جس طریقے سے ابسار عالم پر ہوا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بر میں خفیہ اداری کسی کو نشانہ بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے وہ اس طرح کا حملہ نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ بہت سی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا ایجنسیز کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح برے بزار میں کسی کو نشانہ بنانا یہ خفیہ ایجنسیز کا کام نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً الزامات اداروں پر الزامات آئیت کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں میسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بارودی سرنگوں کے نتیجے میں شہری عام شہری شہید ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کی جاتی کیا وہ میسنگ پرسنز نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ جو سیکیورٹی الکار دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو میسنگ پرسنز کی بات اٹھا کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اداروں کو کسوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے دو ٹوک بیسیکلی موقف دیا کہ جو حملہ ہوا اب سار عالم پہ وہ اس میں ادارے ملوث نہیں تھے اب سار عالم پہ حملے کے حوالے سے اداروں کو اس وجہ سے کسوروار ٹھہرایا جاتا تھا یا جن صحافیوں کی طرف سے یہ سمجھا جاتا تھا اس کے پس منظر میں بھی اگر دیکھیں تو ایک پورا وہ ہے جس کی وجہ سے وہ کسوروار ٹھہراتے تھے وہ یہ تھی کہ اب سار عالم کی گزشتہ کچھ عرصے سے جو ٹویٹس تھے جو لینگویج تھی وہ چونکہ اداروں کے خلاف کھل کے بات کرتے تھے اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے پیچھے ادارے ہیں ان کی طرف سے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آرمی چیف کی طرف سے یہ کھل کے بتا دیا گیا کہ اس طرح کا حملہ ادارے نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم سوال پوچھا گیا وہ میانوہ شریف کے مطلق تھا کہ میانوہ شریف کا جو یہ لبولہجہ تھا جس طریقے سے انہوں نے آرمی کی جو قیادت ہے خود جنرل باجوا کا نام لے کر بی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر بات کی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ الیکشن میں داندلی کی گئی اور اس طرح کی جو باتیں ہوئیں اسی تناظر میں ایک انکر پرسن نے جب سوال کیا تو اس کا جواب کچھ جنرل باجوا نے مبینہ طور پر اس طریقے سے دیا کہ میانوہ شریف کے دور میں بھی فوج میانوہ شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑی تھی جس طریقے سے کسی بھی کوئی بھی آئینی ادارہ جو ہے وہ کسی اور دور میں کھڑا ہوتا ہے یا کسی دوسرے دور میں کسی دوسری حکومت کے دوران فوج کھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے میانوہ شریف کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور میانوہ شریف کو بھی یہ کائنی ادارہ کے طور پر اسی طرح سپورٹ فرام کی گئی جس طریقے سے پاک فوج ایک کائنی ادارہ کے طور پر دوسری حکومتوں کو فرام کرتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا جنرل باجوا کے جو سپیسیفک الفاظ تھے جو کہ بعض ذرائے بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو خاص مخصوص الفاظ استعمال کیے کچھ اس طرح سے تھے کہ کوئی اگر اپنے وزن سے گر جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور اور اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے ویورز یہ اسی تناظر میں ہے کہ جو انہوں نے عدالتوں میں ویکٹمائز ہوئے عدالتوں میں ان پر جو الزمات ثابت ہوئے ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ان کو سزاوار ٹھہرایا گیا اس کے بعد انہوں نے نکل کے مجھے کیوں نکالا اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنے وزن سے گر جائے اور اس میں ہمارا کیا قصور ہے اس سے ہمارا کیا لینا دینا یعنی خود وہ اگر قصوروار تھے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو اس میں عدارے کا کیا لینا دینا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک چلی اور جو مجودہ صورتحال ہے پی ڈی ایم کی تحریک اس میں بھی کھل کر عدارے کے خلاف بات کی گئی آرمی چیف کے خلاف بات کی گئی کے خلاف باتیں ہوتی رہیں تو اس حوالے سے بھی جو سوال کیے گئے مختلف قسم کے تو اس میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے حوالے سے یا مختلف ذرائع کے حوالے سے جو تاثر ملتا ہے کہ آرمی چیف نے جو جواب دیا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ جو فوج ہے اس کا کسی بھی سیاسی صورتحال سے لینا دینا نہیں ہے کسی بھی سیاسی منظرنامے میں اس کا کردار نہیں ہے وہ بلکل الگ کھڑی تھی جو بھی تحریک چلی فوج ایک ادارے کے طور پر بلکل الگ تھی ہم نے خود کو اس ادارے کے طور پر ہم نے اس تحریک سے الگ رکھا اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے سیاسی صورتحال بنتی ہے تو ہمارا یہی عظم ہے کہ ہم ایک ادارے کے طور پر کام کرتے رہیں اور اس صورتحال سے بلکل الگ لگ رہے ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصرن آپ کو بیان کی گئیں حتیٰ کہ یہ ملاقات تو سات گھنٹے پر معید تھی اور یقیناً بہت سی اور بھی باتیں ہیں لیکن جو بھی ایم ایم باتیں تھیں میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جن دوستوں نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ